بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیان العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی جیس ایفیل فر کا سوشل میڈیا پیج دوستو اس پر جو ہمیں سب سے زیادہ سجیشنز ملی وہ یہ تھی کریکٹر اسیسینیشن مطلب لوگوں کا الزام لگانا کسی کے اوپر بہتان لگانا کسی پر تحمت لگانا اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں یہ آپ لوگوں نے کہا تھا تو دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ الا یحب المقتدین کہ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے تو ہم جس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس پر بہتان لگاتے ہیں جس پر تحمت لگاتے ہیں تو ہم اس شخص کے ساتھ سریحاً زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو زیادتی کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا ہے اور سب سے بڑی بات جو دیکھی گئی ہے دوستو وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بارے میں اپنی زندگی کی کچھ حقیقتیں جو ہے ہمیشہ کچھ ایسے دوستوں کو بتاتے ہیں جن کے اوپر ہمیں یقین ہوتا ہے جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں جن کے ہم بہت نزدیک ہوتے ہیں ہم کچھ اپنی زندگی کی حقیقتیں جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو بتا دیتے ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ دیکھا یہی گیا کہ ایسے ہی لوگ جو ہے وہ آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وقت آنے پر آپ کی انہی باتوں میں دو دو تین تین باتوں کا اضافہ کر کے جو ہے وہ مزید لوگوں کو بتاتے ہیں اور آپ کو بدنام کرتے ہیں لوگوں کو آپ سے بدگمان کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا ہمیشہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں کا سامنا رہتا ہے جو آپ سے حسد کرتے ہیں آپ سے جیلس ہوتے ہیں آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے کچھ ایسے لوگ ہمیشہ کچھ من گھرڈ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن مردیاں عورت کے اوپر تحمت لگائی الزام لگایا اور الزام لگا کر اس کو عزا دی اور وہ تحمت یا الزام بھی ایسی تھی جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی تو اس نے جو ہے وہ سریحن گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا سوہشتانہ دینا ایب جوئی کرنا کسی پر الزام لگانا بہت عام ہو گیا ہوئے لڑکے یا لڑکیاں اپنی جو پسند یا نا پسند ہیں وہ اکثر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کرتے ہیں اور پھر وہی دوست جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی دیکھا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر بات ایک سے ہو کر دوسرے تک دوسرے سے تیسرے تک ہوتے 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 رائی کا پہار بن جاتی ہے اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ ان کو لانتان کا ساننا کرنا پڑتا ہے اور نہ صرف لانتان کا ساننا کرنا پڑتا ہے بلکہ لوگ ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں ان کو بد کردار ڈکلئر کر دیتے ہیں تو خدا کے لیے کسی کے عزت کو پامال نہ کیا کریں کسی کو بد کردار جب تک خود تصدیق نہ کر لیں کسی کو ڈیکلئیر نہ کیا کریں یہ تمام معاملات اللہ کے اور اس بندے کے حاپس کے معاملات ہیں دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پارسہ عورتوں کے اوپر جو برائی کے تصور سے بھی نعاشنہ ہیں اور ان کے اوپر کسی برائی کی تحمت لگاتے ہیں تو وہ دنیا و آخرت دونوں میں ملون ہیں اور ان کے لیے سخت عذاب ہے تو دوستو میں آپ لوگوں سے صرف یہی ریکرسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ آپ صدقہ جاریہ سمجھیں اس میسیج کو اور آج سے پرہیس کرنا شروع کر دیں آج سے اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد کسی کے اوپر بلا وجہ کی تحمت نہیں لگائیں گے کسی کے اوپر بلا وجہ کا الزام نہیں لگائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ دوستو یہ میسیج ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے فوروٹ کریں گے کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کوئی ایک شخص اپنے اندر چینج لے آئے اور کسی پر بہتان تراشی کرنے سے باز رہے